سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ صدقہ فطر جو ہوتا ہے زکاة کی طرح ہوتا ہے لیکن یہ جو ہے عید کی نماز سے پہرے ہم رمضان میں دیتے ہیں جو شکر کے طور پر ہے ایک جو ہم نے رمضان کا مہینہ گزارا بہت ہی سواب والا مہینہ تھا اس کے شکر میں ہم عدا کرتے ہیں اس میں ہم نے ایک پیرگراف پڑھا تھا جس کا میں نے معنی بتانے کے لئے کہا تھا تو ہم شروع کرتے ہیں صدقہ فطر کا صدقہ فطر ہر آزاد مسلمان پر واجب ہے جو مالی کے نصاب ہو مالی کے نصاب مطلب کہ ایک کچھ مال جو ہم نے بتایا گیا تھا زکاة کے اس میں ہم نے بتایا تھا مالی کے نصاب کیا ہوتا ہے ایک مال جو ہوتا ہے اس پر قادر ہو اور اس کا نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو اس کا جو نصاب ہے جتنا پہ ہماری مال پہ زکاة ادا ہوتی ہے جتنے پہ ہم زکاة نکالتے ہیں وہ مال اس کا کیا ہے ادھار اور ضروریات کے مال سے الگ ہے ضروریات کا مال ہے تو اس کے بات نہیں کر رہے ہیں اس کا نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو یعنی ضروریات کی چیزوں کے علاوہ مالی کے نصاب ہو مالی کے نصاب مطلب نصاب مطلب ایک قیمت جس کی وجہ سے ہم زکاة دیتے ہیں جسے پانچ لاکھ دس لاکھ ہے تو بہت زیادہ مال ہے اس کے پاس وہ ایکشرا مال ہے تو اس سے ہمیں زکاة ادا کرنی ہے تو وہ مالی کے نصاب ہو گیا کیونکہ وہ مال ہے بہت زیادہ مال ہے اس لیے اب وہ حاجت اصلیہ سے بھی زیادہ ہے وہ ایسے ہی اس کے پاس رکھا ہوا ہے اس نے آگے کے لیے رکھا ہے تو حاجت اصلیہ ضروریات سے آگے ہے آقل اور بالگ آقل ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں کیا کہا ہے ہر آزاد ہے مسلمان پر واجب ہے ہر ایک مسلمان پر واجب ہے چاہے وہ آقل ہو یا پاگل ہو دونوں کے اوپر واجب ہے بالگ ہو یا غیر بالگ ہو دونوں پر ہر ایک آدمی پر واجب ہے جو جو اس دنیا میں آگیا ہے اس پر واجب ہے اس میں صرف اقل مند ہونا ضروری نہیں ہے صرف بالگ ہونا ضروری نہیں ہے یہ سب نام کی جو شرط یہاں لگائی گئی ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہر آزاد مسلمان پر واجب ہے ٹھیک ہے آپ کہنے مالی کے نصاب کو اپنی طرف سے اپنی طرف سے اس کو دینا ہے اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور وہ کیا کرے گا صدقہ فطر جیسے میں ہوں میں دو لڑکوں کا باپ ہوں اگزام مثال کے طور پر ایسا ہے نہیں انشاءاللہ تو اگر میں دو بچوں کا باپ ہوں تو دو بچوں کا صدقہ فطر میں ادا کروں گا کیونکہ وہ میرے دو چھوٹے بچے ہیں ٹھیک ہے بیوی اور آخر و بالگ اولاد کا صدقہ فطر اس پر واجب نہیں بیوی بیوی کا صدقہ فطر وہ ادا نہیں کرے گا ان کا صدقہ فطر کون ادا کرے گا بیوی کے ابو ٹھیک ہے جیسے میری اولاد ہیں میرے میں سے ایک لڑکی ہے جس کی میں نے کہیں شادی کرا دی ہے تو اس لڑکی کا صدقہ فطر میں ادا کروں گا سمجھے کیونکہ وہ لڑکی میری ہے اسی طرح آپ کے جو کسی بہن کے اگر شوہر ہیں تو وہ شوہر ادا نہیں کریں گے بلکہ آپ کے ابو ادا کریں گے کیونکہ وہ جو آپ کی بہن ہے وہ سادی ہو کے ان کے گھر گئی ہے لیکن وہ بیٹی کس کی ہے آپ کے ابو کی تو اس لیے آپ کے ابو بیوی کا جو ہے شوہر ادا نہیں کرے گا بلکہ بیوی کے ابو ادا کریں گے ٹھیک ہے اور آقل و بالی اولاد کا صدقہ فطر اس پر واجب نہیں یعنی جو اولاد اس کی کمانے والی ہے آقل ہے بالی ہے بڑی اولاد ہے کمانے والی ہے تو اس پر بھی اس کے باپ کا صدقہ فطر نہیں کیونکہ وہ کما سکتا ہے تو اس لیے وہ کمانے والا کیا کرے گا خود ادا کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا باقی رہ گیا تھا کہ بیوی اور بیوی پر آدمی جو صدقہ فطر دے رہا ہے اس پر نہیں ہوگا بیوی اس کے باپ ادا کرے گا بیوی کا شوہر ادا نہیں کرے گا آقل و بالی اولاد مطلب جو اولاد اس کی کمانے والی ہے اچھی خاصی ہے تو اس کا بھی آدمی ادا نہیں کرے گا باپ ادا نہیں کرے گا وہ اولاد خود ادا کرے گی ٹھیک ہے تو یہ باقی تا یہ ہو گیا اب ہم چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف سبق نمبر پینتیس روزہ ہمارا جو تھا زکاة ہو گیا ہم نے جو تشہود کے بارے میں پڑھا تھا اسلام کے پانچ رکن پہلا شہادت اشہداللہ ارائی اللہ اشہداللہ محمد الرسول اللہ وہ ہو چکا ہے نماز بھی ہو چکی ہے زکاة بھی ہو چکا ہے اب ہے پینتیس سبق روزہ روزہ کے بارے میں اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اسلام کو چوتھا رکن رمضان شریف کے روزے رکھنا ہے چوتھا رکن پانچ رکن ہے اس میں سے چوتھا روزہ ہے پہلا شہادت قلمہ اللہ اللہ پڑھنا دوسرا نماز پڑھنا تیسر زکاة دینا چوتھا ہے رمضان شریف کے روزے رکھنا یہ چوتھا رکن ہے ٹھیک ہے سوم سوم کا مطلب روزہ ہے اس کا جو معنی ہے لغوی معنی مطلب جو اس کا لفظی معنی لفظ یہ روزہ لفظ ہے نا تو اس کا معنی کیا ہے خاموش رہنا ہے یا دور رہنا ہے ٹھیک ہے اس کا سوم کا جو لفظ کا معنی جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے خاموش رہنا اور دور رہنا اور اس کا شریع اعتبار سے شریع اعتبار سے مطلب روزہ کیوں بولا جاتا ہے روزہ کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے روزہ کا لفظ کا معنی تو ہو گیا خاموش رہنا دور رہنا لیکن اس کا مطلب کیا ہے یہ خاموش رہنا یہاں کیوں استعمال کرتے ہیں اور اس کا شرعی شرع جو ہے اس کے اعتبار سے ہے صبح صادق صبح صادق ہم نے بتایا تھا کہ روشنی نکل جاتی ہے تب سے غروب آفتاب سورج جوبنے تک نیت سے کھانے پینے اور جمع سے باز رہنے کا نام ہے باز رہنا مطلب دور رہنا کس کس چیز سے دور رہنا ہے کھانے سے دور رہنا ہے پینے سے دور رہنا ہے اور جمع کرنے سے بی بی کے ساتھ جو ہم ہم بستری کرتے ہیں تو اس سے بھی دور رہنا ہے مطلب ہر برائی سے دور رہنا ہے برائی ہو اور جو بھی ہم کرتے ہیں عام طور پر تو وہ سب سے دور رہنا ہے کھانے سے دور رہنا ہے پینے سے دور رہنا ہے جمع سے دور رہنا ہے یعنی بی بی کے ساتھ جو ہم جمع کرتے ہیں اس سے دور رہنا ہے روزہ کیا ہے حصول تقوی کا بہترین ذریعہ ہے تقوی مطلب پرہیزگاری تقوی جو ہوتا ہے ہمارے جو ہے پرہیزگاری خدا کی راہ میں اگدم خوب عبادت کرنا یہ سب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے تقوی پرہیزگاری کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور امت محمدی پر روزہ حجرت کے دوسرے سال میں فرض ہوا حجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کو جو حجرت کی تھی اس کے دوسرے سال میں جو ہے روزہ فرض ہو گیا ٹھیک ہے آپ پڑے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب تھے تو بہت تکلیفوں کے بعد انہیں مکہ چھوڑنا پڑا تھا کعبہ چھوڑنا پڑا تھا وہ مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو اس کو ہم حجرت کہتے ہیں وہ جو مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف گئے تو اس کو حجرت کہتے ہیں اس کے دوسرے سال میں کیا ہوا روزہ فرض ہو گیا یہی امانہ اس کا امت محمدی پر روزہ حجرت کے دوسرے سال میں فرض ہوا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ حجرت گئے اس کے دوسرے سال میں روزہ فرض ہو گیا مطلب جو حید و نفاظ والی نہ ہو حید و نفاظ انشاءالہ آپ آگے کلاس میں پڑھیں گے کیا ہوتا ہے آپ ابھی فرحال اتنا ہی پڑھ لیجئے حل مسلمان آقل بالگ مرد عورت پر جو حید و نفاظ عورت کون سی عورت حید و نفاظ والی نہ ہو ہر آقل پر ہے بالگ پر ہے ٹھیک ہے جو بڑا ہو گیا ہے یہی کوئی نو دس سال سے اوپر ہو چکا ہے تو اس پر فرض ہو جاتا ہے روزہ اور اسی طرح ہر آدمی کے اوپر فرض ہے اگر وہ کیا ہے حید و نفاظ والی نہ ہو ٹھیک ہے حید و نفاظ جو ہے انشاءاللہ ہم آگے کی کلاسوں میں پڑھیں گے اور حالت سفر میں روزہ رکھنا واجب نہیں آپ جب سفر کر رہے ہیں تو اس وقت روزہ رکھنے کی اگر آپ چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں لیکن واجب نہیں ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا ہی ضروری ہے ایسا نہیں ہے سفر میں آپ چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن بعد میں پڑھنا پڑے گا بعد میں نیت کرنا شرط ہے نیت کرنا کیا ہے شرط ہے روزے کے لیے رمضان شریف نظر معین نظر معین مطلب کہ میں نے کہا کہ اگر میں مثال کے طور پر میں نے کہا کہ اگر میں دارالہدہ چلا جاؤں تو میں ایک روزہ رکھوں گا تو یہ کیا ہے کہ نظر ہے ایک منت ہے منت کا روزہ منت کا روزہ کہتے ہیں ہم نظر معین مطلب منت کے روزے کو کہتے ہیں کیکہ میں دارالہدہ چلا جاؤں تو ایک روزہ رکھوں گا تو اگر آپ دارالود آگئے تو ایک روزہ رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اسے ہی کہتے ہیں رمضان شریف نظر معین سنت اور نفل روزوں کی نیت کا وقت رات سے لے کر نصف النہار سے پہلے تک ہے ٹھیک ہے نصف النہار مطلب آدھا دن مطلب دوپہر کے بارہ وجہ سے پہلے تک ہے آپ کو کیا کرنا ہے اس میں کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں کب نیت کر سکتے ہیں رمضان شریف کے روزے نظر معین سنت اور نفل روزوں کی نیت وقت رات سے لے کر رات سے لے کر کب تک ہے نصف نہار سے پہلے تک ہے دوپہر سے پہلے تک ہے مگر رات میں کر لینا مستحب ہے رات میں کر لینا کیا ہے اچھا ہے آپ میں سے کوئی اگر رات میں نیت کر رہا ہے تو کر سکتا ہے اسی طرح صبح میں کر رہا ہے تو بھی کر سکتا ہے اور دوپہر سے پہلے کبھی بھی آپ نیت کر سکتے ہیں دوپہر کے بعد جو نیت کرے گا اس کے روزے نہیں مانے جائیں گے روزے نہیں ہوگا ٹھیک ہے ان کا پورے دن کا ایسے ہی ویسٹ ہو جائے گا تو اس لئے آپ کو نیت کب کرنا ہے رات میں ہی نیت کرنا اچھا ہوگا ٹھیک ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا ان تینوں کے علاوہ باقی روزے مثلا قضاء رمضان رمضان کی اگر قضاء کر رہی ہیں نظرے غیر معین کوئی سے بھی روزہ رکھ رہی ہیں نفل کی قضاء یا اسی طرح نفل کی قضاء کوئی بھی قضاء روزے اگر آپ رکھ رہے ہیں تو نیت صبح صادق سے پہلے کر لینی چاہیے یعنی صبح ہونے سے پہلے ہی کر لینی چاہیے وہ جو روشنی نکلتی ہے یعنی فجر سے پہلے آپ کو نیت کر لینی ہے ٹھیک ہے نیت پہلے تینوں قسم کے روزے مطلق روزے کی نیت سے ہو جاتے ہیں لیکن باقی روزوں میں روزے رکھنا خاص اس کی نیت سے ہے یعنی کہنا کی اشارے ہیں جو ہم نے بتائے کہ رمضان روزے اور جو منت یہ سب کی نیت ہم دوپہر سے پہلے کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن قضا رمضان یہ سب کے روزے جو ہیں دوسرا پہلا گروپ جو ہے رمضان کے روزوں کا ہے نیت کے روزوں کا ہے دوسرا گروپ جو ہے رمضان کی قضا جو رمضان کی چھوٹ گئے ہیں والے روزے اور اسی طرح نظر معین کے روزے تو یہ دو گروپ ہیں پہلے جو ہے رمضان کے روزوں جو ہیں وہ مطلق طور پہ ہیں یعنی آپ کو کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوپر سے پہلے یعنی رات میں کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ رمضان کی روزوں کی قضا کر رہے ہیں قضا طور پر نیت کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہے آپ کو نیت کرنا ضروری ہے پہلے ہی کہ میں رمضان کی روزوں کی قضا کر رہا ہوں میں نفر روزوں کی قضا کر رہا ہوں اس طرح نیت کرنا ضروری ہے کیونکہ عام طور پر روزانہ لوگ روزے رکھتے نہیں ہیں تو لیکن جب بھی آپ روزے رکھیں گے تو اس وقت رات میں ہی ایک دن نیت کر لینا چاہیے فجر میں ہی جب آپ سہری کریں تو اس وقت نیت کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے یہی مطلب ہے اس کا کہ رمضان کے پہلے تینوں کیسے مطلب رمضان کے روزے اور نظر کے روزے یہ سب جو روزے ہیں وہ عام طور پر رمضان میں سب روزے ہی رکھتے ہیں رمضان کے روزے رکھتے ہیں دوسرے روزے رکھتے نہیں ہیں تو اس کی نیت کیا ہے مطلق ہو گئی عام طور پر ہو گئی ٹھیک ہے لیکن باقی روزوں میں جو آپ قضہ روزے کر رہے ہیں کسی چھوٹے ہوئے روزے کو دوبارہ کر رہے ہیں تو اس میں روزہ یہ کیا ہے خاص ہے اس میں نیت کرنا کیا ہے خاص ہے کیوں خاص ہے کیونکہ عام جو ہر روزانہ رمضان کے علاوہ جو کوئی بھی روزے رکھتا ہے تو وہ صرف رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہے دوسری کسی اور کی قضہ رکھتا ہے یا کہیں اور کی قضہ رکھ لے گا نیت کی قضہ اسی طرح الگر قضہ روزے رکھتے ہیں تو اسی لئے کیا ہے یہ روزوں میں خاص نیت کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے پانچ مہینوں کا چاند دیکھا دیکھنا واجب کفایہ ہے ٹھیک ہے پانچ مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے شعبان رمضان یعنی کیا ہے واجب کفایہ کیا ہوتا ہے واجب مطلب ضروری ہے دیکھنا ضروری کفایہ مطلب کہ کسی نے دیکھ لیا اور آکے آپ کو خبر کر دی تو وہ کافی ہو گیا آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں ہے اسی طرح ہمارے در کیا کرتے ہیں مزید میں اعلان کرتے ہیں کہ کہیں اور سے چاند دیکھا گیا ہے اس لئے کل سے رمضان ہوں گے تو یہ چاند دیکھنا کیا ہے ضروری ہے اور کفایہ مطلب کہ آپ کی آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں ہے کوئی دوسرا دیکھے تو بھی چل جائے گا کون کون سے وہ مہینے پانچ مہینے شعبان رمضان شوال ذکاعدہ و ذلہجہ اب چلتے ہیں رمضان ہو گیا اب ہے شعبان کی انتیسویں تاریخ کو شعبان کی انتیسویں تاریخ کو رمضان شریف کا چاند دیکھنا یعنی دیکھنے کی کوشش کرنا افق پر بھونڈنا واجبی کفایہ ہے مطلب کیا کہہ رہے ہیں کہ رمضان سے پہلے جو ہے شعبان کا مہینہ آتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں آخری انتیسویں تاریخ کو چاند دیکھتے ہیں تو چاند وہ دیکھنا اس کے لئے کوشش کرنا اور اسی طرح یہاں تک کہ اندھیرہ ہو جائے تب تک کوشش کرتے نہیں فاجبی کفایہ ہے ٹھیک ہے اگر نہیں کیا تو کوئی بات نہیں آپ کو خبر مل جائے گی تو آپ روزے رکھیں نئی خبر ملتی ہے منہ کرنے کے لیے اگر خبر ملتی ہے تو نہیں رکھنا ہے تو یہ کرنا فاجبی کفایہ ہے اگر رمضان شریف کا چاند دیکھ لیا جائے تو روزے رکھنے رکھنا ہے اگر رمضان شریف کا چاند دیکھ لیا ہے تو روزے رکھنا ہے ورنہ شایبان تیس دن پورے کرنا ہے اگر چاند دیکھ گیا تو روزے رکھی نہیں دیکھا تو مت رکھیں اگلے دن کوشش کیجئے چاند ضرور دیکھے گا روزے کا رکن یہ ہے رکن کیا ہے اس کا فجر سے غروب تک کھانے پینے اور جمہ وغیرہ سے رکھ جانا یہ اس کا رکن ہے روزے کا جو اصل جو ہے وہ کیا ہے آپ کو کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے اور اسی طرح جمہ نہیں کرنا ہے جمہ کا مطلب بھی آپ کو آگے کی کلاسوں میں مل جائے گا انشاءاللہ روزے کی پانچ قسمیں ہیں روزے کتنے طریقے کے ہوتے ہیں پانچ طرح کے ہوتے ہیں پہلا کیا فرض واجب نفل مکروح تنظیحی مکروح تحریمی ٹھیک ہے یہ پانچ طرح کے روزے ہوتے ہیں آپ کو صرف نام یاد کرنے ہیں انشاءاللہ آگے کی کلاسوں میں آپ سب جانیں گے کیا کیا ہوتے ہیں فرض روزے جو ہوں ہیں ہم نے ابھی جو پڑھے رمضان کے روزے یہ فرض ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہوں گے انشاءاللہ آپ کو آگے کی کلاسوں میں بتایا جائے گا فرض کی دو صورتیں ہیں معین جیسے اداع رمضان غیر معین جیسے قضاء رمضان معین فرض کی دو صورتیں ہوں گئے معین مطلب اداع رمضان اداع رمضان جو ہے یعنی رمضان کے مہینے میں آپ کو رمضان کے روزے رکھنا ہے تو یہ معین ہے غیر معین مطلب آپ کو قضاء کرنی ہے یہ غیر معین ہے واجب کی دو صورتیں ہیں معین جیسے نظر معین واجب اگر آپ نے کہا کہ میں اس دن کا روزہ رکھوں گا تو اگر ایسا دارالوزہ پہنچ گیا تو میں روزہ رکھوں گا تو یہ آپ نے کیا کر دیا خاص کر دیا ایک معین کر دیا معین مطلب خاص کرتے ہیں کہ دارالوزہ گیا تو روزے رکھوں گا تو یہ کیا ہو گیا آپ کا معین ہو گیا تو قضاء کی جو ہے معین ہو گیا غیرمعین جیسے نظر مطلق عام طور پر کوئی بھی ایسے کہہ دیا کہ میں داولدہ گیا تو میں کبھی روزہ رکھوں گا تو یہ عام طور پر ہو گیا تو اسی طرح فرنفل کی دو صورتیں ہیں مسنون سنت روزے ہوتے ہیں جیسے آشورہ کے یعنی آشورہ یعنی دسمی کا اور اس کے ساتھ نووی محرم کا روزہ بہت طرح کے روزے ہوتے ہیں سنت روزے کن کن سے ہوتے ہیں اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں سنت روزے ہوتے ہیں سنت روزے جو ہوتے ہیں آشورہ کے روزے ہوتے ہیں یعنی دسمی اور دسمی آشورہ کا ایک روزہ ہوتا ہے نووی محرم کا روزہ ہوتا ہے یہ سب سنت روزے ہیں مستحب روزے ہیں جیسے ایک تو مسنون روزے ہو گئے نفل روزوں میں کن کن ساتھ ہیں ایک مسنون روزے ہیں مسنون روزہ یعنی آشورہ کا روزہ اور محرم کا روزہ مستحب جیسے ہر مہینے میں تیرہ چودہ پندرہ عرفہ کا روزہ پیر جمعی رات عید کے ساتھ چھے روزے اور سون دواؤدی ایام بید کا روزہ یہ سب روزے جو ہیں بہت الگ الگ طرح کے روزے ہوتے ہیں یہ اب آپ کو پڑھنا ہے مسنون روزے سنت روزے کون سے آشورہ کے روزے ہوتے ہیں محرم نو محرم کا جو روزہ ہوتا ہے وہ سنت ہوتا ہے مستحب روزہ کون کون سے ہوتا ہے ہر مہینے میں تیرہ چودہ پندرہ یہ کیا ہے مستحب روزہ ہے اور اسی طرح عرفہ کا روزہ ہوتا ہے اور پیر جمعی رات عید کے چھے روزے ٹھیک ہے عرفہ کا روزہ پیر جمعی رات کا روزہ اسی طرح عید کے چھے روزے عید کے بعد ہمارے جو گھر میں ہیں چھے روزے اور رکھتے ہیں یہ بھی کیا ہے نفل روزے ہیں سو میں دعوتی دعوت علیہ السلام روزہ رکھتے تھے ایک دن چھوڑ کر ایک دن دعوت علیہ السلام ہمارے ایک پیغمبر کا نام ہے وہ روزہ رکھتے تھے ان کا روزہ رکھنے کا طریقہ یہ تھا ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن تو یہ روزہ جو ہے یہ بھی نفل روزہ ہے ایام بیز کا روزہ اب ہے مکروہ تنظیری مکروہ مطلب نہیں رکھنے چاہیے اس کو زیادہ تر چھوڑنا چاہیے تو جیسے صرف ہفتے کے دن جیسے ہم مکروہ تنظیری کا مطلب کیا ہے مکروہ روزہ نہیں رکھنے چاہیے اس کو چھوڑنا اچھا ہوگا مطلب یہ ہے مقروب تنظیم مطلب چھوڑنا اچھا ہوگا اگر آپ کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن چھوڑنا بہتر ہے تو وہ روزیں کون کون سے ہیں صرف ہفتے کے دن یا سو میں دہری یا ہفتے کے دن مطلب صرف آپ سنیچر کا روزہ رکھتے ہیں تو وہ غلط ہے صرف سنیچر کا روزہ نہیں رکھنا ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھنا ہے یا جمعہ سنیچر اگر کیے سنیچر اتوار کر کے صرف سنیچر کا روزہ رکھنا نہیں چاہیے اسی طرح سو میں دہری یا ہمیشہ روزے رکھتے ہیں تو وہ غلط بات ہے ہمیشہ روزے نہیں رکھنا ہے کبھی کبھی اپنے بدن کو بھی آرام دینا ہے کچھ سو میں سکوت مطلب خاموش رہنا کہ روزہ رکھ لیا کہ میں خاموش رہوں گا ہمیشہ کے لیے تو وہ نہیں کرنا چاہیے یہ غلط بات ہے سو میں وسال ایسے ہی روزے رکھتے جا رہے ہیں رکھتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی غلط بات ہے موقروح تحریمی مطلب جس دن روزہ رکھنا منا ہے وہ کون سا ہے عیدین کے روزے ایام تشریق کے روزے ایام تشریق جب ہماری بکرائید آتی ہے تو اس کے اگلے دن ہم تین دن تک ہم کیا کرتے ہیں اللہ حقبر پڑھتے ہیں تو وہ جو ہے تین دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے روزے نہیں رکھنا ہے یہاں ہم نے بہت طرح کے روزے پڑھ لیے ایک تو فرض روزے پڑھ لیے دوسرا واجب روزے بھی پڑھ لیے اور تیسر نفل روزے نفل روزوں میں بہت سارے روزے آتے ہیں ایک تو سنت روزہ آتا ہے وہ آشورہ اور محرم کا ہے مستحب روزہ آتا ہے وہ ہر مہینے کے تیرہ چودہ پندرہ کو مستحب روزہ ہے عرفہ کا روزہ ہے پیر جمعیرات کا ٹھیک ہے یہ سب کیاں مستحب روزے ہیں اور اس طرح عید کے چھے روزے بھی مستحب ہے سو میں دعوتی ہے مستحب ہے ایام بھی اس کا روزہ مستحب ہے ٹھیک ہے مقروح ہے تنظیری ہے جو کہ رکھا تو ٹھیک لیکن نہیں رکھنا بہتر ہے چھوڑنا چاہیے وہ ہے صرف سنیچر کی دن روزہ رکھنا اور ہمیشہ روزہ رکھنا خاموش والا روزہ رکھنا اور اس طرح لگاتار روزے رکھنا یہ سب غلط ہے یہ سب چھوڑنا چاہیے آپ کو اور جو حرام ہے آپ کو مقروح ہے تحریم مطلب حرام کے درجے پر ہے بلکل منع کیا گیا ہے وہ کون کون سا عید کا روزہ ایام تشلیق کا روزہ بہت ہی لمبا سبق تھا الحمدللہ ہم نے ختم کر لیا تو آئیے مشکل کی طرف بڑھتے ہیں روزے کا لوگوی مانا کیا ہے دور رہنا اور اسی طرح خاموش رہنا اس کا لوگوی مانا ہے شرعی مانا کیا ہے رمضان کے شرعی مانا ہم پڑھ لیتے ہیں شرعی اعتبار سے صبح صادق سے گروہ بے آفتاق تک نیت سے نیت کے ساتھ کیا کھانے پینے اور جمع سے باد رہنا ٹھیک ہے روزی کی کتنے کسمیں ہیں روزے کی پانچ کسمیں ہیں فرض واجب نفل مقروح تنظیح اور مقروح تحریمی نظر کا روزہ فرض ہے یا واجب نظر کا روزہ واجب ہے کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے اس سے اپنے پر لاغو کیا ہے تو اس نے واجب ہو گیا روزے کا رکن کیا ہے روزے کا رکن ہم نے ابھی بھی پڑھا ہے روزے کا رکن یہ ہے کہ فجل سے گروہ بے آفتاق تک کھانے پینے اور جمع وغیرہ سے رکا رہے اور پانچ پا سوال ہے رمضان کا روزہ کب فرض ہوا رمضان کا روزہ ہم نے پیدے ہی پیلی گراف میں پڑھا تھا محمد محمدی پر روزہ ہجرت کے دوسرے سال میں فرض ہوا تو بچوں کوشش کریے اچھے سے سمجھنے کی انشاءاللہ جس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ پوچھ سکتا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہ پوچھنا ہے انشاءاللہ باقی ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے تب تک کے لئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ